میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں موڈلر ڈیزائن کا آپ نے لائٹ بلب دیکھے تھے آج کل تو لائٹ بلب انرجی سیورز آگئے ہیں اس سے پہلے انرجی سیورز نہیں ہوتے تھے اس سے پہلے اور طرح کے بلب ہوتے تھے جو لوگ میری ایج کے ہیں یا پورٹیز یا ففٹیز میں ہیں یا ایون تھرٹیز میں ہیں ان کو یاد ہوگا کہ وہ بلب بالکل فیلمنٹ ہوتی تھی اس کے اندر اور وہ جلتا تھا اچھا اب وہ بلب جو تھا وہ ایک سوکٹ میں فٹ ہوتا تھا اس سوکٹ کو ہم انٹرفیس کہتے ہیں وہ سوکٹ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے بلب جو تھا وہ چینج ہوا ٹیوب لائٹ آگئی ٹیوب لائٹ بھی اسی سوکٹ میں فٹ ہو جاتی تھی تو اب اگر آپ نے بلب کا ڈیزائن چینج کرنا ہے ٹیوب لائٹ اس کی جگہ لگانی ہے تو آپ کو سوکٹ کا ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں انڈیپینڈنٹ آرکیٹیکچرز ہیں اس کے بعد کیا ہوا انرجی سیورز آگئے انرجی سیورز بھی اسی سوکٹ میں فٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں سوکٹ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں سارے گھر کی وائرنگ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم صرف نیا بلب یا بہتر بلب یا مہنگا بلب یا انرجی سیور بزار سے خرید کے لاتے ہیں اور اس کی جگہ لگا دیتے ہیں اب ایلی ڈی بلبز آ رہے ہیں وہ ان کی ٹکنالوجی بلکل ہی مختلف ہے لیکن وہ بھی اسی سوکٹ میں فٹ ہو جاتے ہیں تو انجینئرز ہیو لٹ اف فیڈم تو ایمپروف دیزائن انسائیڈ دا لائٹ بلب ایز لانگ ایز وہ سوکٹ جو تھا وہ انٹرفیس جو تھی اس کو وہ تبدیل نہ کریں وہ انٹرفیس وہی رکھیں یہ چیز ایمپروف ہوتی چلی جائے گی ناظرین لرننگ میں بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو موڈیولز ہیں وہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ایک موڈیول کو اگر آپ امپروف کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں اور وہ چینج کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی اور کئی دفعہ پیش آئے گی مختلف لرنرز کے لیے مختلف موڈیولز ہوں گے ایک لرنر کے لیے بھی ہم ایک موڈیول کے اندر مختلف اضافے کرتے رہیں گے موڈیفیکیشنز کرتے رہیں گے یہی فائدہ ہے ٹکنالوجی کا کہ ہم اپنی لرننگ کو امپروف کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے موڈیولر آرکیٹیکچر اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک موڈیول کو چینج کرنے سے سارا کا سارا سسٹم تبدیل نہیں ہونا چاہیے جیسے بلک کی میں نے آپ کو مثال دی so when there is an interdependent interface by contrast integration across that interface is essential for example ہنری فورڈ کا میں یہ میں نے دوسری آپ کو مثال دی جہاں پہ موڈیولر نہیں ہے انٹرڈیپینڈنٹ ہے ہنری فورڈ نے جب اپنی موڈل ٹی اسیمبلی کار اسیمبل کرنا شروع کی تو اس نے جو اس کی باڈی تھی اس کی جو شیپ تھی وہ کسی اور فیکٹری سے بنوائی سٹیل سپلائرز تھے ان سے بنوائی میں دوبارہ سے اسی کو کوٹ کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ زیادہ اچھی زبان میں لکھا ہوا ہے working independently the سٹیل سپلائرز could not solve this problem اب جب مختلف اس نے سٹیل سپلائرز سے وہ لینا شروع کیا تو جب ان کو کٹھا کرتے تھے تو وہ fit نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ اس زمانے میں technology اتنی advanced نہیں ہوئی تھی specifications کو اتنا زیادہ strictly meet نہیں کیا جا سکتا تھا تو فورڈ کو یہ مسئلہ پڑا کہ بھئی یہ component یہاں سے بن کے آرہا ہے یہ body یہاں سے بن کے آرہی ہے وہ fit نہیں ہوتی تو اب کریں کیا یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ہی environment میں ایک ہی factory میں بنانی پڑیں گی یہ پرانے زمانے کی بات تھی اب ایسا نہیں ہوتا اب آپ یہ دیکھیں کہ Toyota چیسز اور باقی چیزیں جو بن کے آتی ہیں یا سزوکی کی پاکستان میں جب سزوکی assemble ہوتی ہے تو کئی چیزیں اس کی پاکستان کی بنیوی اس میں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ cost cutting کی جا سکے یہ نیا trend ہے تو میں دوبارہ سے اس کو code کروں گا فورڈ could not solve it because he was not making the steel so ford integrated اس نے ان دو modules کو integrate کر دیا اس نے کہا کہ یہاں پہ cut نہیں لگایا جا سکتا یہ میں اپنی factory میں دونوں چیزیں جو ہیں جو چیزیں جڑ نہیں رہی تھیں ٹھیک سے ان کو میں ایک ہی factory میں بناؤں گا he built a massive steel complex on the river rouge west of detroit so that his engineers worked to control the metallurgical properties of the steel they could interdependently change the way the dyes and stamping machines were designed and used تو ناظرین یہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ modular design کی اپنی requirements ہیں اپنے فائدے ہیں لیکن اس کے لیے پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ industry اتنی advance ہو گئی ہو کہ آپ ایک ایک module کی specification جاہے وہ learning module کی کیوں نہ ہوں اتنی strictly بتائیں کہ ان کو fit ہونے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے جیسا کہ فورڈ کی کار کے پلانٹ میں آیا تھا customizing a product یہ ایک نئی چیز ہے ناظرین whose architecture is interdependent requires a complete redesign of the entire product or service every time for example میں آپ کو چھوٹی سے ایکزامپل دیتا ہوں آپ اگر امریکہ میں کار خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے سی سی کا انجن چاہیے آپ کو سیٹیں کس طرح کی چاہیے آپ کو ریڈیو کون سا چاہیے آپ کو LCD screen کون سی چاہیے آپ کو جو tires ہیں ان کے rims کیسے ہونے چاہیے آپ ہمیں سارا بتا دیں ہم customize کر کے آپ کی پسند کی کار نکال دیں گے یہ ایک اگزامپل ہے modular design کی کہ آپ ہر چیز کو change کر سکتے ہیں اپنے customer کی requirement کی basis پر اس کی خواہش کے کی basis کی اوپر یہ ایک بہت اچھی مثال ہے اگر یہ modular architecture نہ ہوتا تو یہ کرنا ناممکن تھا